پاکستان کے ایکس پرائم منسٹر عمران خان کو ہونے والی سزاؤں نے پاکستان تحریک انصاف کو اور پاکستانی عوام کو ہلا کر رکھ دیا ہے لیکن کیا عمران خان کو ہونے والی سزاؤں کی پیش گوئی کئی سال پہلے سمسن کارٹونز نے کر دی تھی آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں کہ عمران خان اور پاکستان کے بارے میں ایسی مزید کون سی پریڈکشنز ہیں جو سن 2024 میں سچ ثابت ہونے جا رہی ہیں سمسن کارٹونز نے کئی پیش گوئیاں کی جن میں سے بہت سی سچ بھی ثابت ہوئی تو دوستو چار اپریل کو امریکہ کے سابق صدر ٹرمپ کو گرفتار کر لیا گیا تھا اور اسی دن باربی مووی کا ٹریلر بھی ریلیز رہا اس مووی کی بہت زیادہ ہائیت بنی اور یہ دنیا کے کونے کونے میں دیکھی گئی حیرانی والی بات یہ ہے کہ 29 سال پہلے سمسن کارٹونز میں یہی کچھ دکھایا گیا تھا اس اپیسوڈ میں ٹی وی پر خبریں چلائی جا رہی تھیں جس میں بتایا گیا کہ ایک نئی باربی ڈال مارکیٹ میں آئی ہے رپورٹ کے آخر میں اینکر نے یہ کہا کہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ امریکہ کے صدر کو اریسٹ کر لیا گیا ہے اور اب 29 سال بعد آپ نے دیکھا کہ ایسا ہی ہوا باربی مووی کا ٹریلر ریلیز ہوا اور اسی دن ڈانلڈ رمپ کو گرفتار کر لیا گیا یہ پرڈکشن انتہائی حیرت انگیز تھی ایک اور اتفاق کچھ مینے پہلے ہوا جب ٹائٹینک کو دیکھنے کے لیے جانے والی سب میرین پانی میں تباہ ہو گئی تھی سن 2006 میں سیمسن کی ایک اپیسوڈ میں ایک کریکٹر اپنے باپ کے ساتھ سمندر میں ایک خزانے کی تلاش میں سب میرین میں بیٹھ کر جاتا ہے جہاں پر ان کی سب میرین سمندر میں پھرس جاتی ہے اور تباہ ہو جاتی ہے اب ہمیں پتا ہے کہ ٹائٹین سب میرین میں بھی پاکستانی باپ بیٹا سوار جو کبھی واپس نہیں آئے سیمسن کی یہ پرڈکشن بھی کافی مشہور ہوئی لیکن اصل میں سیمسن نے یہ اپیسوڈ ایک فلم کریمسن ٹائڈ کے اوپر بنائی اور یہ صرف ایک اتفاق تھا کہ سترہ سال بعد ایک ایسا ہی واقعہ پیش آ گیا دوستو ایک اور پرڈکشن جو کہ سیمسن نے کی وہ سابق امریکی صدر ٹرمپ کا سن دوہزار چوبیس میں پھر سے الیکشن لڑنی کی ہے سن دوہزار پندرہ میں سیمسن کی ایک اپیسوڈ میں دکھایا گیا کہ سیمسن کا ایک کریکٹر اڑ رہا ہے اور پیچھے لکھا ہے جنب دوہزار چوبیس ٹرمپ اور اب آپ کو پتا ہے کہ ٹرمپ دوہزار چوبیس کے الیکشن جیتنے کے بہت قریب ہے سیمسن نے سن دوہزار بارے میں ہی دکھا دیا تھا کہ روبورٹس اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس دنیا پر قبضہ کر رہے ہیں اس میں دکھایا گیا کہ ایک آفیس سے انسانوں کو نکالا جا رہا ہے اور ان کی جگہ روبورٹس کو ہائر کیا جا رہا ہے یہاں تک 1989 میں انہوں نے دکھایا کہ دنیا میں مشہور لوگوں کی شکل کے روبورٹس تیار کیے جا رہے ہیں سیمسن میں یہ بھی پریڈکٹ کیا گیا کہ روبورٹس انسانوں کی خلاف بقاعدہ جنگ شروع کر دیں اور آج کے حالات بھی اس سے کچھ مختلف نہیں ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس دنیا کو ٹیک آور کر رہی ہے اس لحاظ سے ان کی یہ پریڈکشن بھی کافی حد تک سچ ثابت ہوئی دوستو سیمسن میں یہ بھی پریڈکٹ کیا گیا کہ انسان مارس پر جا کر سیٹل ہو رہا ہے اور اب ہم سب جانتے ہیں کہ انسان کو مارس پر بھیجنے کی باقاعدہ تیاری ہو رہی امریکہ کی نائب صدر کیملا ہیریس ہے یہ امریکہ کی پہلی عورت ہے جو نائب صدر بنی سیمسن نے تیئی سال پہلے دکھایا کہ سیمسن کی ایک کریکٹر لیزا امریکہ کی نائب صدر بن گئی ہے عجیب بات یہ ہے کہ لیزا نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں یعنی پرپل رنگ کا ڈریس اور نیکلس پچی سال بعد کیملا ہیریس نے بھی حلف اٹھاتے ہوئے سیم کپڑے پہنے ہوئے تھے یہاں تک کہ اس کا نیکلس بھی اس سے ملتا جلتا تھا دوستو یہ ایک انتہائی حیرت انگیز اتفاق سن دوہزار بیس میں سیمسن کے ایک اپیسوڈ میں دکھایا کہ اس کا ایک کریکٹر ہومر ووٹ نہیں ڈال سکا اور بس اسی وجہ سے شہر میں فصادات شروع ہو گئے اور یہاں ڈیٹ بھی دکھائی گئی بیس جنوری سن دوہزار اکیس لوگ گھروں سے باہر نکل آئے اور ہر طرف آگ لگ گئی اور حیرانی کی بات ہے کہ سن دوہزار اکیس میں ہی ڈونلڈ ٹرم کے سپورٹرز نے بھی ایسا ہی کیا ٹرم کی شکست پر لوگ گھروں سے باہر نکلے اور واشنگٹن ڈی سی میں امارتوں پر قبضہ کر لیا اور اب ہم اگر سنسن کی پاکستان اور عمران خان کے بارے پریڈکشنز کی بات کریں تو آپ کو انٹرنیٹ پر کئی ایسی ویڈیوز مل جائیں گی جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ سنسن میں عمران خان اور پاکستان کی متعلق پریڈکشنز کی گئیں گے میں نے اس بارے کافی ریسرچ کی مگر میرے خیال سے سنسن میں ایسا کچھ نہیں دکھایا گیا ایسی ویڈیوز اور فوٹو صرف خود سے ہی کریئیٹ کی گئی ہیں ہاں سنسن نے ایک جگہ پاکستان کی بات ضرور کی اس میں دکھایا گیا کہ سنسن کا ایک کریکٹر مزاک میں کہتا ہے کہ انڈیا پاکستان پر ایڈمی حملہ کر دے گا لیکن ایسا کچھ ہونے والا نہیں موسیقی موسیقی موسیقی